بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اکرام نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں بلاخر بلی تھیلے سے باہر نکل ہی آئی امریکہ نے پہلی بار اقرار کر لیا کہ انہوں نے عمران خان کی حکومت کو گرایا ہے شہباز شریف کی حکومت کے آخری دن آگئے کپتان نے ایسی بولنگ شروع کر دی کہ سب کلین بورڈ کپتان کا ایک نیا بیان سامنے آیا ہے جس کے بعد تمام اداروں کو ایکسپوز کیا گیا ہے ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے پہلے چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن پر کلک کر لیں اور نوٹفیکشنز کو آن کر لیں تاکہ ہماری نئی آنے والے ویڈیوز آپ کو بروقت مل سکتے ہیں ناظرین اکرام پنجابی کا ایک شیر ہے جس میں کہتے ہیں کہ کچھ گلان دی سمجھ نہیں آن دی کچھ نکتے سمجھان نہیں ہوں دے پاکستان کے تحفظ کے امین اداروں کی جانب سے بعض اوقات بعض معاملات کے اندر انتہائی خاموشی اختیار کی جاتی ہے اور روئیوں کو نوٹ کیا جاتا ہے رییکشنز کو نوٹ کیا جاتا ہے کہ کیا کیا رییکشنز آ رہی ہیں اور اس کے بعد اس کا علاج دریافت کیا جاتا ہے کہ وہ کس طریقے سے کرنا ہے پھر حکمت عملی پر اپنائی جاتی ہے کہ گہرے بل میں چھپے ہوئے ساپ کو کیسے باہر نکالنا ہے اور پھر اس کا سر کیسے کچلنا ہے بلکل اسی طرح سے پاک فوج نے حالیہ دنوں میں پرفارم کیا ہے کچھ آقبت نا اندیشوں کی جانب سے پاک فوج پر کیچڑ اچھالنے کے لیے دشمن کے آلہ کار بننے کی کوشش کی گئی لیکن پاک فوج نے ایک ہی پریس کانفرنس کے اندر دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر دیا ہے ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل بابر افتخار کی جانب سے جو پریس کانفرنس کی گئی اس کے بعد پورے ملک کے اندر اور کچھ بھی ڈسکس نہیں کیا جا رہا بلکہ اسی پریس کانفرنس کو ڈسکس کیا جا رہا ہے نون لیک کی جانب سے لڈیاں ڈالی جا رہی ہیں کہ فوج نے نیوٹرل ہونے کا حق ادا کر دیا اور انہوں نے کہہ دیا کہ قومی سلامتی کمیٹی کا جو علامیات جاری کیا گیا تھا اس میں سازش کا لفظ استعمال نہیں ہوا ہاں البتہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا کہ اس میں واضح طور پر لکھا ہے کہ بیرونی مداخلت ہوئی ہے اور ناظرین اکرام یہی وہ ٹرننگ پوائنٹ ہے یہی وہ پوائنٹ ہے جس سے گہرے بل میں چھپے ہوئے سامپ کو باہر نکال لیا گیا ہے شہباز شریف کا بیان آن دی ریکارڈ موجود ہے جس میں اس نے کہا تھا کہ اگر بیرونی مداخلت ثابت ہو گئی تو میں اقتدار چھوڑ دوں گا اب تو فوج نے اس پر مورے تصدیق ثبت کر دی ہے کہ ہاں بیرونی مداخلت ہوئی ہے اور یہ بیرونی مداخلت کس میں ہوئی ہے ظاہر سی بات ہے کہ وزیراعظم عمران خان کی حکومت کو ہٹانے کے حوالے سے عمران خان کی جانب سے دعویٰ کیا جا رہا تھا اس خط کے اندر امریکہ نے دھمکی دی ہے کہ تحریک ادم اطماع اگر کامیاب ہو گئی تو معاف کر دیں گے اور اگر نہ ہوئی تو پاکستان کے لیے مشکلات کھڑی کریں گے اور کل ڈی جی آئی ایس پی آر کی جانب سے جو بیان دیا گیا اس کے بعد امریکہ نے ایک ایسی تاریخی غلطی کی ہے جس میں اس نے اقرار جرم کر لیا ہے امریکی سٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے در ترجمان نیڈ پرائیس نے کہا ہے کہ امریکہ نے ایک روز قبل انٹر سرویسز پبلک ریلیشنز کے ڈائریکٹر جنرل میجر جنرل بابر افتخار کی جانب سے دیے گئے بیان سے اتفاق کیا ہے جس میں انہوں نے سابق وزیراعظم عمران خان کی حکومت کو ہٹانے کے حوالے سے غیر ملکی سازش کے تاثر کو مسترد کر دیا تھا لیکن ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا کہ بیرونی مداخلت کی گئی ہے سازش یہ ہوتی ہے کہ ابھی تک پلاننگ کی جا رہی ہے لیکن مداخلت یہ ہوتی ہے کہ آپ نے انٹرفیئر کر دیا ہے اور انٹرفیئر امریکہ نے کر دیا اور انہوں نے جب ڈی جی آئی ایس پی آر کے بیانیے سے اتفاق کیا تو انہوں نے اس بات کا بھی اقرار کر لیا کہ انہوں نے عمران خان کی حکومت کو گرانے کے لیے کردار ادا کیا ہے اب اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے یہ ڈیمانڈ کی جا رہی ہے کہ ایک جوڈیشل کمیشن بنا کر اس کے کرداروں کو بے نکاب کیا جائے کہ کون کون سے کردار ہیں جو لوکل ہینڈلرز ان کے ساتھ ہیں جنہوں نے اس مداخلت کے لیے کردار ادا کیا اب شہباز شریف اور اس کے ہواریوں کے لیے خطرے کی گھنٹیاں بج گئی ہیں پاک فوج نے بڑے ٹیکنیکل طریقے سے امریکہ کو نہ صرف ایکسپوز کر دیا بلکہ اقرار جرم کرنے پر مجبور کر دیا اور وہ پاکستان کے گمنام ہیروز کی اسٹیٹیجی کو سمجھ نہ سکا اور اس نے کہا کہ ہاں ہم پاکستانی فوج کے موقف کی حمایت کرتے ہیں یعنی ہم اس بات کا برملہ اظہار کر رہے ہیں کہ عمران خان کی حکومت گرانے میں امریکہ نے قلیدی کردار ادا کیا ہے ناظرین اکرام اس پریس کانفرنس کو نہ سمجھ لوگ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ پاک فوج کی جانب سے ایسے موقع پر یہ کٹا کیوں کھولا گیا وغیرہ وغیرہ لیکن پاک فوج نے بڑے ہی زبردست انداز میں امریکہ کو ایکسپوز کر دیا اور پاکستان کے اندر ان سیاسی کرداروں کو بھی ایکسپوز کر دیا ہے جو پاکستان دشمن کے عالی کار بنے ہوئے ہیں پاک فوج کی جانب سے ایسا بیان دیا گیا کہ جس میں کافی چیزیں اپس میں گوڈ مڈ ہیں جو کہ بالکل کلیر بھی نہیں ہیں اور بالکل کلیر بھی ہیں امریکہ کی جانب سے جو تازہ ترین بیان دیا گیا انہوں نے کہا کہ امریکہ وزیراعظم شہباز شریف اور ان کی حکومت کے ساتھ مل کر کام کرنے اور پاکستان کے وسیطر خطے میں امن اور خوشحالی کے فروغ کے لیے کام کرنے کا منتظر ہے یعنی کہ اب شہباز شریف کی جانب سے امریکہ کو گرین سکنل دیا جائے گا کہ اب میں نے گراؤنڈ بنا لی ہے اور اب آپ تشریف لے آئیں نیٹ پرائس نے کہا کہ امریکہ اور پاکستان کے درمیان گزشتہ پچتر برسوں سے انتہائی اہم تعلقات ہیں شاید آپ نے وزیراعظم شہباز شریف کے انتخاب کے حوالے سے ایک بیان دیکھا ہو جو ہم نے گزشتہ رات سیکرٹری کے ذریعے جاری کیا یاد رہے کہ ایک روز قبل امریکی وزیر خارجہ انٹونی بلنکن نے شہباز شریف کو مبارک بات دی تھی اور حکومت پاکستان کے ساتھ دیرینہ تعلقات جاری رکھنے کے عظم کا اظہار کیا تھا رواہ ہفتے کے حوائل میں پینٹاگون کے ترجمان جان کربی نے اسرار کیا تھا کہ امریکہ کے پاکستانی مسلح افواج کے ساتھ صحت مند اسکری تعلقات ہیں اور ہمیں امید ہے کہ یہ سلسلہ جاری رہے گا تو ناظرین اکرام اب آپ کو اندازہ ہو جانا چاہیے کہ افغانستان میں بیس سال تک دنیا کی بہترین اور جدید ترین ٹیکنالوجی سلیس اور سب سے بہترین انٹیلیجنس ایجنسی گردانی جانے والی سی آئی اے کو پاکستان کی خفیہ ایجنسی آئی ایس آئی نے کیسے دھول چٹا دی یعنی گمنام ہیروز کی جانب سے اس انداز سے کام کیا جاتا ہے کہ دشمن خود ہی اپنے دام میں آ جاتا ہے اب میری اپنے عزیز ہمبتنوں سے گزارش ہے کہ پاک فوج کے خلاف جو بیانیاں بنایا گیا ہے دشمن کے گھنانے پروپوگینڈے کا شکار ہونے سے بچے پاک فوج ہمارا فخر ہمارا مان ہے ہماری جغرافیائی اور نظریاتی سرحدوں کی محافظ ہے اندرون اور بیرون ملک ہر جگہ پر پاکستان کی عزت و عظمت کی محافظ ہے یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ دشمن کے جانب سے پاکستان کے اندر گھس کر حملہ کیا جائے اور پاک فوج اسے ایکسپوز نہ کرے یہ پاکستان کے گمنام ہیروز کا وطیرہ رہا ہے کہ انہوں نے بیرونی اور اندرونی دونوں دشمنوں کو بیق وقت ڈیل کرنا ہوتا ہے اور انہیں اتنے زبردست طریقے سے ایکسپوز کرنا ہوتا ہے اور انہیں اس طرح سے نشان عبرت بنانا ہوتا ہے کہ انہیں اندازہ نہ رہے یعنی کچھ اس طرح سے مٹاؤ یہ داستان حیات کہ آنے والے کو نشان تک نہ ملے پاک فوج نے امریکہ سے اقرار بھی کروا لیا پاکستان میں موجود کرداروں کو ایکسپوز بھی کر دیا عوام کو میسج بھی دے دیا اب یہ عوام پر منحصی رہے کہ وہ آنے والے الیکشن میں کیا فیصلہ کرتی ہے دوسری جانب وزیر اعظم پاکستان عمران خان نے ایک اور کارڈ کھیل دیا ہے تحریک انصاف کے چیئرمین اور وزیر اعظم عمران خان نے کراچی جلسے میں شرکت کرنے والوں کو قومی پرچم لانے کی ہدایت کی ہے انہوں نے کہا کہ امریکی شہ پر مقامی میر جعفروں کی مدد سے حکومتیں بدلی جاتی ہیں اب یہ پاکستان کی خودمختاری اور حقیقی جمہوریت کی جنگ ہے انہوں نے ٹویٹر پر اپنے ٹویٹ میں کہا کہ کراچی میں ہمارے جلسے میں شرکت کے لیے آنے والوں سے میری گزارش ہے کہ وہ قومی پرچم اپنے ساتھ لائیں کیونکہ اب یہ جنگ تحریک انصاف کی نہیں بلکہ پاکستان کی ہے عمران خان نے امپورٹڈ حکومت نامنظور کا ہیش ٹیگ استعمال کیا اس وقت دنیا کے بیس ممالک کے اندر یہ ہیش ٹیگ ٹرینڈ کر رہا ہے اور یہ پہلا موقع ہے کہ جب دنیا کے بڑے بڑے ممالک کے اندر عمران خان کی فیور میں پاکستان کے اندر امریکی مداخلت کی مضمت کی جا رہی ہے کراچی میں آج یعنی سولہ اپریل کو ایک بہت بڑا جلسہ ہونے والا ہے یہ اتنا بڑا جلسہ ہونے والا ہے کہ دشمن کے ہوش اڑ جائیں گے اور اب شہباز شریف کی حکومت کے آخری دن چل رہی ہیں کیونکہ انہیں اندازہ ہو گیا ہے کہ اگر تحقیقات مکمل ہو گئی اور وہ ڈیکلیئر ہو گئے کہ انہوں نے پاکستان کے اندر امریکی مداخلت کے عالقار بننے کا کردار ادا کیا ہے تو پھر نون لیگ اور دیگر پی ڈی ایم جماعتوں پر ہمیشہ کے لیے پبندی لگ سکتی ہے موسیقی موسیقی